بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعظ ابن جب علی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مام مسلمی یبیتو علی ذکر طاہر علی ذکر طاہرن فیتعار من اللیل فیسر اللہ عز وجل خیرا من الدنیا والآخرا اللہ آطاہ ایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان جسموں کو پاک رکھا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھیں گے یعنی باوضو رہنے کا اتمام کیا کرو اگر باوضو رہنے کا اتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہیں روحانی طور پر پاک رکھیں گے گناہوں سے علودگیوں سے اور طلبہ کو خاص طور پر اس کا اتمام کرنا چاہیے اگر باوضو رہ کر سبق پڑھیں اس کا اتمام کر لیں کہ جو آپ کی تعلیم کی جو اوقات ہوں گے اسباق ہوں گے وہ باوضو اس کو پڑھیں گے آپ دیکھئے کتنی دل کے اندر روحانیت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ دا فرماتے ہیں آپ کی علم میں آپ کی تعلیم میں برکت ہوگی انشاءاللہ اور جب رات میں سونے لگے تو باوضو ہو کر لٹھیں اس طرح پہ باوضو ہو کر لٹھیں اس کی بہت فضیلت ہے بہت برکت ہے اس کی فرمائن فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ يَبِيْتُ طَاحِرًا کتنی غلط چیروں سے محفوظ رہیں گے خاص طور پہ رات میں تو شیطان بہت کوشش کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے مختل قسم کے الٹے خواب دکھاتا ہے پریشان کرنے کے لئے ان سب چیزوں سے حفاظت ہوگی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے صحبت احلاللہ تو فرشتوں سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے تو فرشتوں کی صحبت ملنا تو کتنا آسان ہے کہ آپ باوضو ہو کر لیں اور جو مسنون دعائیں ہیں سونے کی اس کا اعتبام کر لیں مسنون دعائیں کیا ہیں یاد ہے مسنون دعائیں میں اللہم بسمک عموت و احیاء وہ تو ہے ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد یحی و امید وہ علا کل شئین قدیر سبحان اللہ و بحمد والحمد للہ یہ پڑھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہو جائے گی اور اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو رات بھر فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے صحیح روایت میں ہے کہ رات بھر فرشتہ اس کے لیے محافظ بنا رہتا ہے اور اگر سرط الملک پڑھ لے تو قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے جب بھی رات میں کروٹ لے گا تو یہ فرشتہ دعا مانگتا ہے اللہ مغفر لعبدک یا اللہ اپنے اس بندے کے لیے کی مغفرت فرما فَإِنَّهُ بَعْتَ تَعْحِرًا کیونکہ باوضو سویت ہے تو اتنی بڑی فضیلت ہے باوضو رہنے کی اور طلبہ اور علماء کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے جتنی بھی نفس اور شیطان کی مشکلات ہوتی ہیں فتنے ہوتے ہیں ان سے حفاظت رہتی ہیں اسی روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی باوضو لٹتا ہے تو رات میں جب بھی اس کی آنکھ کھلیں اور وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے تو دیکھئے سنت کے مطابق رات گزارنے کے کتنی بھرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت اور پاکیز کی ادا فرماتے ہیں فرشتے کی صحبت مل جاتی ہیں اور رات بر پرشتہ آپ کے لئے دعا مانگتا ہے اور آپ اگر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس نیک صحبت کی اور اس باوضو رہنے کی برکت آپ کی زندگی میں آپ کے علم میں آپ کے مستقبل میں بہت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ تفیق تا فرمائے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کامیابی نہیں ہیں تو کامیابی تو کچھ کرنے سے ملتی اور باوضو رہنا کو مشکل مسئلہ تو نہیں اس کوشی کیا کریں ہم جو پڑھتے تھے جامع شفیہ میں ہمارے کئی ساتھی اس کا اتمام کرتے تھے کہ باوضو اسباق پڑھیں گے تو ہم نے دیکھا اس وقت بھی اب بعد میں بھی کہ ان طلبہ کی زندگیوں میں بہت تبدیلی تھی بہت فرق تھا بنسبت دوسرے طلبہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کا مستقبل اچھا ہو اللہ واللہ کی نقصی قدم پہ چلیں آپ امت مسلمہ کی قیادت کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیجیے ہیں چھوٹے چھوٹے کام لیں اس کے نتائج اس کے سمرات بہت بڑھیں اللہ تعالیٰ تعفیق ادا فرمائے سبحانک اللہ وحمد وشہدو اللہ 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 استغفر وقوات اللہ